زید بھائی کے پاس آتا ہوں بہت اچھی بات ابھی آبی صاحب نے کہی اور یہ کہا کہ لوگ نہانے میں برش کرنے میں پانی ضائع کرتے ہیں اسلام کس طرح سے سیو کراتا ہے پانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ پانی ایک امانت ہے اللہ کی دیوی امانت اور جیسے کہاوت ہے نا مالِ مفت دلِ بے رحم تو ویسا معاملہ نہیں ہے کہ بس کچھ بھی معاملہ نہیں ہے نہیں ایک امانت ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ ایک نعمت بھی ہے اور ہمیں اس چیز کے تعلق سے پوچھا بھی جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ایسی زندگی جی کر انہوں نے بتایا کہ جو خود ایک مثال ہے مثال کے طور پر وضو جو ہر نماز سے پہلے وضو کرنا اسلام کا حصہ ہے نماز سے پہلے وضو کرنا آفٹر آل حدیث ہے اتحور شطر الایمان پاکی و صفائی ایمان کا حصہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایمان کا حصہ صرف تھیوری نہیں ہے پریکٹیکل بھی ہوتا ہے صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے صفائی میں ہر لیول آ جاتا ہے وضو کا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میجر ملتا ہے ایک مد جو تقریباً پونے لیٹر کے برابر ہے اور اگر کوئی انسان نل کھول کر وضو کرے گا تو بہت سارا پانی اس کا ویسٹ رضائے ہو جائے گا جی تقریباً لیکن اگر وہ ایک ویسل میں لے کر کرے یا مان لیجئے جیسے کئی پریس ٹائپ کے ٹائپ آتے ہیں جو دباؤ آن ہوگا اتنا پانی لے لیے مطلب یہ کئی سارے سسٹمز ہو سکتے ہیں پانی بچانے کے لیے تاکہ ہم اس کے تھوڑے تو قریب جائیں کہاں ایک مد اور کہاں جو آج ایک انسان بہت سارا ضائع کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساہ از ایکل ٹو فو مد تو یعنی تقریباً اتنے پانی میں فل گسل کیا کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پوری طرح سے استعمال کرتے تھے اب ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو اس کے اندر ویسٹ کرتے ہیں اور پانی اگر گھر میں نہیں ہے تو سمجھتے ہیں بہت بڑا پرابلم ہو حالانکہ یہ دیکھیں کہ اگر پانی کم ہو تو ایک انسان کم میں اجسٹ کر لیتا ہے ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک پٹیکلر سڑک ہے بامبے میں جس کے ایک سائٹ پر دن بھر پانی آ رہا ہے اور ایک سائٹ پر صرف تھوڑا پانی ہے ان کو پانی کہیں سے لالا کے استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ سائٹ والے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ پورا کوئی فکر ہی نہیں ہے پانی استعمال کرتے رہو بہتا رہے اور وہاں والے بہت سنبھال سنبھال کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سائیکالوجی ہے ایک انسان بہت سارے میشورز اپنا سکتا ہے لیکن اس کی سوچ کیا ہے تو پہلے سوچ کو سالف کرنا ہوگا اس کی سوچ میں اسے ایک احساس دل میں لانا ہوگا کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کو بنایا دنیا میں کئی چیزیں ہمارے لئے رکھئے یہ ہوا رکھئے یہ پانی رکھا ہے اللہ تعالی نے اور یہ ایک امانت ہے اور ہمیں ایک ذمہ دار بنایا ہے ہم یہاں پہ ذمہ دار کے حیثیت سے ہیں دنیا میں اور ہم جو استعمال کرتے ہیں یا جو ضائع کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے ایک دن ہمیں جواب دینا ہے اللہ تعالی کو کہ تم نے کیا چیز کا کیا استعمال کیا تو اگر یہ سائیکالوجی ذہن میں آ جائے تو نل ڈرپ ہو رہا ہے تو ایک انسان اس کی طرف دھیان دے گا یا کام والی بھائی ہے جو آن کر کے رکھی ہے تو اس کو جا کے ایڈوکیٹ کرنا ہے سمجھانا کہ بھئی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بل بہت زیادہ نہیں بڑھ رہا ہو کیونکہ اکثر جگہوں پر ہمارا وارٹر کا بل کا بہت زیادہ مسئلہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے جو کئی گلف کنٹریز میں جنرلی بل بھی بڑے آتا ہے تو وہ لوگوں کو پے بھی کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا زیادہ پنچ کرتا ہے لیکن یہاں جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں کئی بار تو وہ نل میں سے پانی ضائع نہ ہو یا مان لیجئے جیسے بات ٹپ سے لے کر یا شاور آدمی آن کر کے ریلیکس کر رہا ہے بھئی ریلیکس کرنے کے دوسرے طریقے ہیں یہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا اس پانی کے تعلق سے یہاں پہ یہ دیکھئے کہ کیسے ہم سب کنزرگ کر سکتے ہیں بہت سارے میجرز ہیں ایک انڈیویجولی بھی اپلائے کر سکتا ہے کلیکٹیوی اگر پوری بلڈنگ یا سوسائیٹی یا ایک کالونی یا کچھ ایک گروپ آف پیپل اگر مل کر کچھ کرنے آئے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی لیکن پہلے سوچ کے بارے میں بات ہے کہ کیا وہ سوچتے ہیں اس چیز کے تعلق سے